میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ یکم سے آٹھوی جماعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نوی سے باردوی جماعت کے امتحانات پر اس چیئرنگ کمیٹی نے سفارشات تیہ کی ہیں نوی جماعت سے جو دسویں جماعت میں جائے گا سٹوڈنٹ اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی نمبرز کے اس لیے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس بورڈز کے ایکزیمز کا ریکارڈ نہیں ہے تو اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا دسویں جماعت میں جو دسویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے نوی جماعت کا ریزٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے نوی جماعت میں جو پرسنٹیج اور جو مارکس تھی اس کی بنیاد پر دسویں جماعت میں پاس کریں گے اور اضافی تین فیصد مارکس اس کو دیں گے جو گیارویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی پرسنٹیج اور بغیر کسی مارکس کے اور وہ چلا جائے گا بارویں جماعت میں اسی طرح جو بارویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پاس کریں گے گیارویں جماعت کے نتیجے کی بنیاد پر اور جو پرسنٹیج اس کی گیارویں جماعت میں ہوگی اس میں تین فیصد ایڈ کر کے اس کو ہم بارویں جماعت سے پاس کر دیں گے پروموٹ کر دیں گے بغیر کسی چلا جائے گا وفاق کا فیصلہ تھا کہ چالیس فیصد سے زائد پیپرز میں فیل بچوں کو پاس نہیں کیا جائے گا سن میں ہم تمام پیپرز میں فیل ہونے والوں کو بھی پاس کر دیں گے تمام بچوں کو پاس کر دیں گے چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں کیوں نہ فیل ہو اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتیانات میں آ کر اپیر ہو چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتیانات میں بٹھا سکیں گے اگر نہیں بٹھا سکیں گے تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس کوئی ان کی پرسنٹس زیادہ نہیں ہوگی جتنے منیمم نمبرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو تینتیس فیصد ہوتے ہیں وہ تینتیس فیصد نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے جو بچے پرائیوٹ سکول پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیر ہوتے ہیں ایز اپ پرائیوٹ سٹوڈنٹ اپیر ہوتے ہیں کسی سکول کی میں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم ایڈاپٹ کریں گے سید غنی نے مسید کہا کہ اس سال کوئی اسپیشل امتحانات نہیں ہوں گے اس سال جمع شدہ فیصد کی بنیاد پر اگلے سال امتحانات لیے جا سکتے ہیں جو آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں ان میں ایڈبیشن کے لیے اپنا ایک ریٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ میں ہم کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دے رہے ہیں اس ٹیسٹ میں حالبتہ یہ ضرور ہو رہا ہے ہم نے بات کی ہے جو ڈپائٹمنٹ ہے بورز اور یونیورسٹیز کا کہ ان یونیورسٹیز سے یہ گزاری ضرور کی جائے کہ جو منیمم پرسنٹیج ریکوائیڈ ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لیے اس میں کچھ ریلیکسیشن ضرور دے دیے جائے تاکہ جو بچے امتیان نہیں دیں گے مونکہ نے وہ زیادہ ایکسپیٹ کر رہے ہو کہ ان کی پرسنٹیج بڑھے گی تو کم از کم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو وہ اس ٹیسٹ میں اپیر ہو جائیں